میرے حضور کی تو کوئی بہن نہیں تھی لیکن جب حضرت حلیمہ سادیہ کے ہاں حضور گئے تو وہاں حضور کی ایک رضائی بہن کا تذکرہ ملتا ہے جو حضور کو لوریاں دیتی تھی نام شیمہ تھا تو شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہونے لگتی تو بہنیں ویر اٹھا کر کے باہر لے جاتی ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں کہتا ہے خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے جس کے ویر کا رنگ سونا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اور جس کے نقوش تیکھے ہوتے تو وہ کہتی کہ رنگ کا کیا ہے حسن تو نقوش میں ہوتا ہے جس کی آنکھیں خوبصورت ہوتی وہ کہتی میرے ویر کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو اب یہی بنو ساد کے محلے میں ہوتا بچیاں اپنے ویر اٹھا کے لے آتی ہے ایک کہتی میرے ویر برگا کوئی نہیں دوسری کہتی میرے ویر جیسا نہیں اتنے میں حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتے اور دوسرے کہتی نہیں میرا ویر بھی آگیا ہے تو سب کے سر جھک جاتے اور کہتی نہیں 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 شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں ہم تو آپس میں بات کہہ رہے ہیں اور پھر جب کسی بہن کے ویر کو متفقہ طور پر ساری کہہ دیں کہ تیرا ویری سونا ہے تو پھر اس کا فخر تدید نہیں ہو پھر ان کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا ابن حشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ پھر حضرت شیمہ حضور کو اپنی آغوش میں لے کے سمیٹھ دیں اور پھر چومتی اور پھر وہ لوری دیتی اور وہ لوری کے لفظ بھی لکھے ہیں ربنا اب کے لنا محمدہ حتی اراہ یافیم و امردہ اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے کل وہ لمحے آئے جوانوں کا بھی سردار اور پھر جھون جاتی اور کیا خوش ہی ان کی دیتنی ہوتی اور پھر وہ منظر بھی آیا کہ حضور علیہ السلام مکہ چلے گئے اور یہ جوان ہوئی اور پھر ان کی شادی کسی قبیلے میں ہو گئی آقا قریب نے اعلان نبوت کیا تیرہ سال کا وقت کٹا اور پھر حضور مدینہ شریف چلے گئے جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں شیمہ کا نکاہ ہوا تھا اس قبیلے میں مسلمانوں کے ساتھ ٹکراہ ہوا تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح اتا کر دی تو اس قبیلے کے لوگ قیدی ہو کے حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ہاتھوں گریبتار ہیں تو یہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قبیلے کے سردار ایک کے گھر سے فدیہ کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں چلتے چلتے شیمہ کے گھر بھی پہنچے جو کہ ایک عمر کا حصہ گزار چکی تھی اور جا کے کہا کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے کہا کس لیے کہا وہ جو لڑائی ہوئی ہے اتنے مارے بندے گریبتار ہو گئے تو ان کو چھڑانا ہے تو چلتے چلتے باتوں میں کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آ گیا تو شیمہ نے کہا اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے کہا ہاں تو کہا پھر تم رکم اکٹھی نہ کرو مجھے ساتھ لے چلے انہیں کہا تجھے ساتھ لے چلے کہا تم نہیں جانتی وہ میرا بیر لگتا ہے وہ میرا بھائی لگتا ہے قوم کے سرداروں کے ساتھ حضرت شیمہ حضور کے نوری خیموں کی جانب جا رہی ہیں اور صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے یہ مکی دور تو تھا نہیں یہ مدنی دور تھا اور شیمہ قوم کے سرداروں کے لے کہ جب آگے بھڑنے لگی تو صحابہ نے تلواریں سون دی رک جا اے دہاتی عورت جانتی نہیں آگے پوچھا اے رسول ہے آگے بغیر اسم کے جبریل بھی نہیں جا سکتے تم کون ہو تو شیمہ نے جو لفظ کہے وہ لفظ نہیں ہے اس نے کہا خلو سبیلی وَعْلَمُ آنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ میری راہیں چھوڑ دو تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی لگتی تلواریں جھک گئیں آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آنگے راستہ چھوڑ دیا حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی تو حضور نے دیکھا پہچان دیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا بہن کیسے آنا ہوا آپ کے لوگوں نے مارے کچھ بندے پکڑے چھوڑانے آئی فرمایا بہن تُنہیں زحمت گوارہ کیوں کی تُو پیغام بھیج دیتی میں یوں ہی چھوڑ دیتا لیکن تم آگئی ہو اچھا ہوا ملاقات ہوئی پھر حضور نے قیدنی کو چھوڑنے کا اعلام کیا اور کچھ گھوڑے اور چند جھوڑے حضرت شیمہ کو حضور نے تحفے کے طور پر دی ویروں کے دروازے پر بہنیں آئیں تو ویر خالی تو موڑا نہیں کرتے تو حضور نے بہت کچھ عطا کیا اور پھر رخصت کرنے خیمے سے باہر آئے تو صحابہ کی جماعت منتظرتی فرمایا صحابہ جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں میری عادت تمہیں معلوم ہے کہ میں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں آج ایسا موقع آیا کہ میں تم سے مشاورت بھی نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ لی ہے کہا جو چاہیں آپ کریں لیکن کیوں مشاورت نہیں فرمائی حضور اگر اشاد فرما دیں تو فرما اس لیے کہ میرے دروازے پہ میری بہن آگئی تھی کوئی لاؤ تو صحیح زمانے میں ایسا کوئی لاؤ تو صحیح زمانے میں یہ جمال اور یہ حسن اور یہ کمال رکھنے والا تو پھر کیوں نہ ہم اپنی ساری زندگی اس آقا کے نام لگاتے ہیں امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کی جان میں محال میں خیر و برکت عطا فرمائے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے